دین زندگی گدارنے کا وہ طریقہ ہے جو اللہ نے انسانوں کے لئے بنایا ہے اللہ کا نظام اور قدرت اور علم ایسا ہے کہ سارے کائنات اللہ کے نظام سے چل رہی ہے اور کیسے احسن اور خوبصور طریقے سے چل رہی ہے یہ کائنات کی ایک ایک چیز اس کو آیت کہتے ہیں اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے تو جیسے اللہ نے سارے کائنات کے لئے نظام بنایا ہے تو انسان جو سب سے قیمتی ہے اس کے لئے زمین اور آسمان بنائے گئے ساری مخلوقات کو دنیا کی اللہ نے مسخر کیا اس کے خدمت میں لگایا تو اللہ نے انسان کے لئے بھی ایک نظام بنایا ہے زمین تمہارے لئے پیدا کی آسمانوں کو تمہارے لئے روکا ہے اللہ کے عمر سے ہوائیں چل رہی ہیں اور کتنے نظام چل رہے ہیں اور کیسے اللہ نے ان کو جکرا ہوا ہے اپنے عمر سے وہ نافرمانی نہیں کر سکتے اور اس کے لئے بنایا ہے کیا ان کو بیکار پیدا کیا ان کو ان کے مرضی پر شور دیا ان کے لئے اللہ نے قریقہ زندگی نہیں بنایا ہرگز نہیں اللہ نے یعنی انسانوں کے لئے ایک پیارہ مبارک قریقہ زندگی بنایا جس کا نام دین رکھا ہے آسمانوں کو تو حکم ہے روکے روح سورج کو حکم ہے اپنے مدار پر چلتے روح اور انسان کے لئے ہر سانس ہر حال ہر موقع پر اللہ نے اپنے احکام دیئے انسان کی زندگی کی کتنے شعبیں ہیں عقیدہ اور یقین کا شعبہ ہے اور اس کی عبادات کا شعبہ ہے معاملات ہیں اور اس کی معاشرت ہے اس کی وزارت اور بادشاہت ہے اور اس کی غمیوں اور خوشیوں ہیں انزاد ہیں ہر شعبے میں ہر حال میں یہ انسان اللہ کے مبارک حکم کے اندر جڑا ہوا ہو اور نبی کی سنت پر عمل کر رہا اللہ نے کامل دین عطا فرمایا یہ انسان کی زندگی کے سارے شعبوں کو گہرے ہوئے تو اللہ نے انسان کو بیکار پیدا نہیں کیا کیونکہ لیمین اور آسمان تو انسانوں کی خدمت کیلئے پیدا ہوئے اور انسانوں کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے پیدا کیا قیامت آئے گی زمین اس سمین کو ختم کر دیں گے سورج اور چاند کی بسات کو لپیٹ دیا جائے گا سمندر پر جائیں گے پہاڑوں کو روی کے گالوں کی طرح پھیر دیا جائے گا ستارے مان پر جائیں گے آسمان پھوڑ جائیں گے لیکن اس انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اب دنیا میں انسانوں کی ترتیب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک کتنے سالوں ہزاروں سالوں پر محیط ہے اس کا علم اللہ کو ہے آدم علیہ السلام آئے ان کی نسلیں آئیں انسانوں سے چلتے ہوئے ہم تک بات پہنچیں کر قیامت تک ہماری نسلیں آئیں گی لیکن قیامت کا دن جو یقینی دن ہے اور وہ حساب کا دن ہے اللہ زمین کو پیدا فرمائیں اللہ انسانوں کی جسموں کے آدھا کو جمع کریں گے ان کی جسم کو مکمل کریں گے آسمان سے بارش ہوگی زمینوں سے یہ انسان بگیں گے ان میں ان کی روحیں ڈالے جائیں گے فرشتے گھیر لیں گے اللہ کا دربار ہوگا جنت اپنی زیب و زینت کے ساتھ لائے جائے گی اور جہنم کو لائے جائے گا اعتقاد و تمیز و ملو غیر غصے کی وجہ سے ایسا جیسے پھڑ جائے اس کی آگ پھیل جائے نافرمانوں کو وہ جگڑ لے ترازو کو قائم کیا جائے گا فادم علیہ السلام سے لے کر آخری آنے والا انسان اور یہ فرشتے اور قیامت کا یہ منظر اللہ کیسے قدرت والے ہیں وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا قَلْمِحِ الْبَسَرْ أَوْوَا أَقْرَبْ کہ یہ سارا نظام ہم بنا دیں گے اتنی دیر میں جیسے تم آنکھ چھپکتے ہو آنکھ بن کر کے کھولتے ہو اللہ سارے نظام کو قائم کر دیں گے اور پھر انسان ہمیشہ ہمیشہ رہے گا انسان جنت سے آیا ہے اس لئے دنیا میں یہ خوشرت مقامات خوشرت چیزیں اور اپنی فاہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے دنیا کو جنت بنانا چاہتا ہے اللہ فرماتے ہیں نہیں دنیا میں تو تمہیں میں نے اپنے عبادت کے لئے ایک عزت کا دین دے کر تمہیں عبادت کے لئے پیدا کیا تمہارے لئے جنت وہ ہے جو میں اپنی قدرت سے بناوں گا اپنے ہاتھ سے بناوں گا وہ آخرت میں ہے دنیا خوشت کے پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے دنیا میں تو خوشت کی زندگی تمہیں آپس میں لڑائے گی اور تمہاری زندگیوں کو اجیرن کر دے گی تمہیں ایک دشتے کے دشمن بن جاؤ گی کون کے پیاسے ہو گی تو پریشان رہو گے تمہارے لئے جنت بنائی ہے جی ہاں اور جنت میں تم نے دنیا میں اللہ کے احکام کو پورا کیا اپنی خواہشات کو دبایا تو تمہاری خواہشات کو اللہ اپنی شان کے مطابق جنت کی نعمتوں میں نعمت وغیر یہ پورا کریں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِيْا انفُسُكُمْ تم نے نفس جن دنیا میں اپنے نفس کو خواہشات سے روکا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَا الْمَأْوَى رب کے سامنے پڑا ہونا ہے ساری زندگی کا ارے ایک وضو کا حساب دینا ہے اس لئے میں نے تو یہ زندگی امانت ہے اور یہ آزا اللہ کی امانت ہے اللہ کی حکم کے مطابق استعمال کرنا ہے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی وجہ سے اپنی جان کو اپنی جسم کو نفس کے خواہشات سے روک لیا بس موت اس کے درمیان حائل ہے یہ ہاں فَأَمَّا مَنْ خَوَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَا الْمَأْوَى جنت تو اس کا ٹھیکار ہے اللہ فرماتے ہیں تمہارے لئے جنت ایسی جس کو میں بناوں اور اس میں ایسی نعمتیں جس کو اپنی قدرت سے بناوں بس تھوڑا انتظار اس لئے اللہ نے یہ دین مبارک دین مرحمت فرمائے دین زندگی گذارنے کا وہ طریقہ جو اللہ نے پسند کیا اور اس میں انسان کی زندگی کے سارے شعبوں میں اللہ کے احکام یہ اللہ کی عبادت کے سب سے بڑا منصب سب سے بڑا درجہ اور عزت کا مقام ہے وَمَا خَلَقُ الْجِنَّةَ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا اُرِدُوا مِنُمْ مِرِسْ سارے انسانوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کی ان سے میں روزی کموانا نہیں چاہتا اور نہیں ہے کہ یہ اللہ کو کھانا دیں رزق دینے والے ذات کو اللہ کی ہے اللہ رب ہے پالنے والے انہ الذین قالوا ربن اللہ وہ لوگ جنہ نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے قرآن کی حبت دا الحمدللہ رب العالم کہ نو سو مرتبہ اس لفظ کو قرآن میں لائے گیا نو سو مرتبہ اور نماز میں حرکات میں الحمدللہ رب العالمين رکو میں سبحانہ رب العالم سجدے میں سبحانہ رب العالم اتحیات میں رب جعلنی مقیم الصلاة کتنی دفعہ رب کو دورایا قرآن کا اخیر قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ اللہ کی رب ہونے کا یقین یہ سب سے بڑی بات ہے اور قبر میں سب سے پہلا سوال مررب بتاؤ تمہارا رب کون ہے انہ الذین قالوا ربنا اللہ تم استقام جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر جمع رہے ہر حال میں ہر موقع پر ہر مقام میں ہر سانس پر کہ ہمارا رب تو اللہ ہے پالنے والا وہ ہے ہم نے تو اس کی حکم کو ماننا ہے تو وہ آجنی کہ رب اللہ میرے رب تو اللہ ہے وما دین زندگی گذارنے کا طریقہ کیا تھا دینی الاسلام میرے زندگی گذارنے کا طریقہ اسلام جس کو اللہ نے میرے لئے پسند کیا ہوش سمالنے سے لے کر موت تک میں تو اللہ کے حکام پر چلتا رہا موسیقی موسیقی